اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسے سی سٹیچنگ سٹوڈیو آج کی اس ویڈیو کا آپ سب کو بہت انتظار تھا آج کی اس کلاس میں میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ویورز کو آم ہول کی پرفیکٹ کٹنگ ایزی سٹیپس میں سکھا سکوں کیونکہ شرٹ کٹنگ میں مین چیز آم ہول کی کٹنگ ہوتی ہے اور اگر یہی شیپ ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی شرٹ بلکل بیکار ہے تو چلیں آئیں وقت ہے کہ بغیر اپنی اس کلاس کا آگاز کرتے ہیں کسی بھی شرٹ کو کٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو کپرے کو شرنگ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آئیڈن سے اچھے سے پریس کر لیں اور پریس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے فرنٹ اور بیک کے پارٹ کو اس طرح سے ڈبل فول کر کے اوپر نیچے بچھا لیا ہے یہاں پر میں نے سیدھی سائٹ کی طرف اس کو فولڈ کیا ہوا ہے لیکن آپ نے جب بھی اس کو فولڈ کرنا ہے تو الٹی سائٹ باہر کی طرف رکھنی ہے میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس پہ کوئی بھی لگانشان آپ کو ایزلی دکھائی دے سکے اب میرے پاس اس کے نیچے بارڈر بنا ہوا ہے تو میں اس کو ہی اس میں استعمال کروں گی نیچے فولڈنگ کے لیے یہاں پر اس طرح سے یہ اتنا فولڈ ہو جائے گا اور فولڈ ہونے کے بعد اب میں اس کی لیندھ یہاں سے سٹارٹ کروں گی اگر تو اس طرح سے آپ کے پاس بارڈر والی شیٹ ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پیچھے اور فرنٹ کا بارڈر ایک جیسا آنا چاہیے اب ہم نے اس کی لیندھ لینی ہے یہاں سر جہاں پہ ہمارا فولڈ ہوگا یہاں سے میں اس کی لیندھ لوں گی اگر تو آپ نے نیچے ایکسٹرا پائپنگ لگانی ہے تو آپ اس کے لیے سلائی کا مارجن ہاف انچ تک نیچے چھوڑیے گا اب میں نے یہاں پر اس کی لیندھ رکھنی ہے فورٹی انچز تو میں جو نشان لگاؤں گی وہ فورٹی اینڈا ہاف پر لگاؤں گی کیونکہ ہاف انچ اوپر سے سلائی کا مارجن جائے گا فورٹی ہماری لیندھ ہوگی اور ہاف انچ اوپر ہمارا سلائی کا مارجن ہوگا یہ نشان لگانے کے بعد میں اس کے اوپر فورٹی اینڈا ہاف جو ہم نے رکھی ہے لیندھ اس پر ایک سیدھی لائن ڈرو کر لوں گی اور فرنٹ پینل کو اٹھا کر اس کا ایکسٹرا کپڑا کٹ کر لوں گی یہ تو ہماری لیندھ کٹنگ ہو گئی اب ہم نے بیک برہا کر کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں بیک پر پونہ انچ اوپر نشان لگانا ہے اور ان نشانوں پر ہم ایک سیدھی لائن کو ڈرو کر لیں گے یاد رہے کہ ہم نے لیندھ نکال لی ہے اب یہ ہم نے ایکسٹرا کپڑا پونہ انچ پیچھے والے پینل کا اوپر کی طرف پر آیا ہے اور اس طرح نشان لگا کر ہم نے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اپنے تیرے کا نشان لگانا ہے تو ہمارے پاس تیرہ تیار ہے 15 انچز 15 انچز کا ہاف ہوتا ہے 7 and a half یہ ہمارا تیار تیرہ ہے اس میں میں نے سلائی کا مارجن نہیں لیا اب یہاں اوپر کی سائٹ پر ہم اپنے تیار تیرے کا نشان لگائیں گے جو کہ میں 7 and a half پر لگا رہی ہوں یہاں پر میں لارچ ٹو ایکسٹر سائز گھرتی ریڈی کر رہی ہوں تو یہی نشان 7 and a half کا میں تھوڑے نیچے مارجن پر بھی لگا دوں گی اب یہ جو نشان لگائے ہیں ان پر ہم ایک سیدھی لائن کو ڈرو کر لیں گے اب ہم نے جو بیک پر ہا کر کٹنگ کی ہے اس کے اوپر میں اس طرح آپ کی آسانی کے لیے سکیل رکھ رہی ہوں یہ ہمارا فرنٹ کا پارٹ ہے اس پارٹ سے نیچے ہم کمر کی لیندھ کا نشان لگائیں گے جو کہ میں 15 and a half پر لگا رہی ہوں اب ہم نے شولڈر ڈاؤن کا نشان لگانا ہے جو کہ میں پونہ انچ پر لگا رہی ہوں یعنی 0.75 انچ پر میں شولڈر ڈاؤن کا نشان لگاؤں گی ہم نے گلے کا جتنا بھی پھلاو رکھنا ہے وہاں پر مارک کر کے باقی اس طرح نیک پوائنٹ سے ہم نے اس طرح نیچے شولڈر ڈاؤن کا نشان لگا لینا ہے پہلے ہم نے تیار شولڈر کا نشان لگایا تھا جو کہ 7 and a half پر تھا اب اس سے half انچ آگے ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑنے کے لیے نشان لگانا ہے اب میں یہاں پر چیسٹ کا نشان لگا رہی ہوں جو کہ میں 11.2 انچ پر لگا رہی ہوں اب جتنا بھی آپ کا چیسٹ کا نشان ہے یہی نشان ہم نے اوپر شولڈر والی سائٹ پر لگانا ہے یہ میں آپ کو عام ہول کا سائز نکالنے کا طریقہ بتانے لگی ہوں اب یہ جو چیسٹ کا نشان لگایا ہے اس سے پیچھے 0.75 پیچھے ہم نے ایک اور نشان لگانا ہے اب جو ہمارا تیرے کا نشان تھا جو کہ ہم نے سلائی کا مارجن رکھا ہے یہ اور جو 0.75 انچ پر نشان لگایا ہے ان دونوں کے بیچ کا ہمیں مارجن دیکھنا ہے یہ کتنا ہے یہ آ رہا ہے 2.25 انچز اب جو شولڈر ڈاؤن کا ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پر 2.25 انچز اوپر کی طرف ہم نے برہا کر رکھنا ہے اس سائز میں آم ہول پر ہم 10 انچز پر نشان لگائیں گے آم ہول سائز لینے کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کا آم ہول کی جو گلائی ہے ہم نے اس کا سائز لینا ہے اس طرح آپ نے رکھ کر exact سائز لیا اور جو بھی آپ کا سائز آئے گا اس میں آپ نے 2-3 انچز ایکسٹرا برہا لینا ہے وہ لوزنگ کا ہوگا تو یہ جو آم ہول کا سائز بنے گا یہ اس طرح سے اس میں آ جائے گا تو میں یہاں پر لوزنگ کے ساتھ 20 انچز ہمارا ٹوٹل ہے تو میں اس کے ہاف 10 انچز پر ہم نے نشان لگایا ہے ہمارے پاس تیار شولڈر ہے 7.5 ہم نے اس میں ہاف انچ برانا ہے تو ہمارے پاس سائز آئے گا 8 انچز 8 انچز ہم نے اس طرح سے رکھا اور یہاں پر 8 انچز پر اس طرح سے ہم نے تیرے کا نشان لگا لیا اس کے بعد جو ہمارا چیسٹ کا نشان ہے وہ ہم نے ادھر اوپر شولڈر سائٹ پر لگانا ہے اس سے 45 انچ پیچھے ایک اور نشان لگانا ہے اور جو ہم نے شولڈر کا نشان لگایا ہے اس کے اور جو 45 انچ پیچھے نشان لگایا ہے چیز سائز سے پونہ انچ پیچھے جو نشان لگایا ہے ان دونوں کے بیچ کا ہمیں مارجن دیکھنا ہے یہ ہمارا ہے 2.25 انچیز اب یہ جو شولڈر ڈاؤن کا نشان ہے یہاں سے 2.25 انچیز ہم نے انچی ٹیپ اس طرح سے برہا کر رکھنا ہے اور جو ہمارا آم ہول کا سائز آ رہا ہے جو کہ میرے اب آ رہا ہے 10 انچیز تو میں نے یہاں پر 10 انچیز پر نشان لگایا اور اس پر ایک سیدھی لائن کو ڈرو کر لیا اب یہ جو ہم نے 7.5 پر نشان لگایا تھا اس سے 1.5 انچ پیچھے ہم نے ایک نشان لگانا ہے اور جو ہم نے تیرے کی سلائی کا نشان لگایا تھا اس نشان کو نیچے جو ہم نے 1.5 انچ پیچھے نشان لگایا ہے اس نشان سے اس طرح سے کروس کرتے ہوئے ملا لینا ہے اب جو یہ ہمارے پاس کروس ریڈی ہوا ہے اس کروس سے ہم نے اس طرح سے میر کیا تو یہ ہمارا آ رہا ہے 3.75 انچیز اس کروس سے ہمیں 1.25 انچیز ایک نشان لگانا ہے اور چیز سے پونہ انچ پیچھے جو ہمارا ایک نشان لگے گا اس نشان سے ہمیں اس نشان کو اس طرح سے گلائی دے دینی ہے یہ جو ہم نے بھرتا ہوا نشان لگایا ہے یہ گلائی اس طرح سے ادھر آئے گی دیکھیں آم ہول کی کٹنگ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے ایک سے دو بار آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی یہ آم ہول کی کٹنگ بہت پرفیکٹلی بیٹھے گی اب یہ جو اوپر سے ہاف انچ نیچے ہمارا سلائی کا مارجن ہوگا اور ہم نے اس طرح سے میر کیا تو یہ ہمارے پاس 10.25 انچیز یہ ریڈی آ گیا ہے 0.252 ہاف انچ تک بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹلی ہماری یہ شیپ ریڈی ہوئی ہے اور بہت اچھی یہ گلائی بیٹھے گی اب یہ جو شوللڈ آن کا نشان لگایا ہے اس پر ہم اپنے فرنٹ پارٹ کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے فرنٹ کٹ کرنے کے بعد ہم بیک کی سائٹ پر اس طرح سے نشان لگا لیں گے اب ہم نے بیک برہا کر کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر جو ہم نے شوللڈ آن کا نشان کٹ کیا ہے وہاں سے تقریباً پونا پونا انچ اوپر کی طرف برہا کر نشان لگائیں گے اور یہ ہم نے پہلے نیک کا نشان لگایا سید میں اب یہاں پر ہم شوللڈ آن کا نشان اس طرح سے آپس میں جوائن کر لیں گے اب ہم اپنے بیک شوللڈر کی بھی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب ہمیں اپنے بیک شوللڈر کی گلائی دینی ہے تو یہاں پر اس طرح سے نیچے کی طرف ہم اس طرح گلائی میں لے کے آئیں گے اور اس کو اپنے چیسٹ پوائنٹ سے ملا لیں گے یہ اس طرح سے لے کے آئے یہ صرف آپ نے گور کرنا ہے یہاں پر لاکے ہم نے اس کو اس طرح سے گلائی دے دی اور اگر فرنٹ شوللڈر سے نہ پا جائے تو اس کا اور بیک شوللڈر کا جو بیچ کا گیپ ہے وہ پوائنٹ سیون فائیف انچیز ہے اب ہمیں سب سے پہلے اپنے بیک آم ہول کی کٹنگ کرنی ہے جو ہم نے بیک کے نشان لگایا ہے بیک آم ہول کا اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے فرنٹ کا پارٹ اٹھایا اور بہت احتیاط سے ہمیں اب اپنے فرنٹ آم ہول کی کٹنگ کرنی ہے یہ ہمارا چسٹ کا نشان ہے تو یہاں پر ہم ایک سمال نوچ لگا لیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے آم ہول کی کٹنگ کی ہے اوپر شوللڈر سے نیچے ہاف انچ نیچے یہ ہمارا سلائی کا نشان ہوگا ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا بیک کا جو ہمارا شوللڈر فولڈ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا ہاف انچ اوپر سے اس طرح ہمیں فولڈ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے ہماری سلائی ادھر آئے گی یہ پوائنٹ اس لئے ضروری ہے سمجھنا کہ جب ہم نے سلیف کا آم ہول جوائن کرنا ہے تو ہمیں کدھر سے جوائن کرنا ہے یہ جو ہمارا سینٹر بن رہا ہے یہاں سے ہمیں یہ آم ہول نہیں جوائن کرنا ٹھیک ہے اب جو ہمارا جو آم ہول سلیف کا آم ہول جوائن ہوگا بیک کو جو ہم نے برہا کر کٹنگ کی ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کیا فولڈ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا پوائنٹ بن رہا ہے یہ ہمارا کمیز کا سینٹر ہے اور آم ہول بھی ادھر سے جوائن ہوگا یہ دیکھیں یہ جو سینٹر ہے یہاں سے ہمارا آم ہول جوائن ہوگا نہ کہ جہاں پر ہم نے سلائی لگانی ہے وہاں سے اب یہ جو سینٹر والا پوائنٹ ہے یہاں سے ہم نے انچ جیف اس طرح سے رکھنا ہے اور ہمارا جو چیسٹ کا پوائنٹ ہے اس سے ہاف انچ نیچے ہمیں یہ نشان لگانا ہے تو 8.75 انچز پر ہمارا آم ہول کی سلیف آم ہول کی کٹنگ ہوگی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے سلیف آم ہول کٹ کرنے کا یہ نمبر آپ کو یاد رکھنا ہے جب بھی آپ سلیف آم ہول کٹ کریں آپ کو اس طرح سے میئر کرنا ہے اور جو بھی ہمارے پاس میئرمنٹ آئے گی جو کہ میرے پاس آ رہی ہے 8.75 تو میں سلیف آم ہول کی جو کٹنگ کروں گی وہ 8.75 انچز پر کروں گی اب یہاں پر میں اس طرح سے نشان لگاؤں گی جو کہ ہپ کا نشان ہوگا میں یہ نورمل چوک یہاں پر نہیں رکھ رہی تو میں یہاں پر 18.5 انچز پر جہاں پر ہم نے چوک کھولنے ہیں اس کا نشان لگاؤں گی اور یہاں سے میں اس کی چورائی رکھوں گی وہ ہے 13 انچز یہ کرتہ سٹائل شرٹ ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر کمر کا نشان نہیں لگانا اور اس کو تھوڑا کھولا کھولا رکھنا ہے اب چیسٹ کے پوائنٹ کو ہم ہپ کے پوائنٹ سے اس طرح سے ملا لیں گے دامن کے لیے بھی میں یہاں پر 13.25 انچز پر نشان لگاؤں گی اور جو ہم نے ہپ کا نشان لگایا ہے اس کو اس طرح سے دامن کے نشان سے ملا لیں گے اب یہاں پر 1.5 انچ ایکسٹرا کپڑا چھوڑتے ہوئے جو کہ ہمارا سلائی کا مارجن ہوگا باقی کپڑا ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اوپر سے بھی آپ کو جتنا اندر کی طرف مارجن چھوڑنا ہے اتنا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی کپڑا آپ کٹ کر لیں تو یہاں پر تو ہماری کرتی کی مکمل کٹنگ ہو چکی ہے جس میں آپ نے آم ہول کٹ کرنا سیکھا ہے اب میں آپ کو سلیوز کی کٹنگ کرنا سیکھاؤں گی سلیوز کٹ کرنے کے لیے میں نے اس طرح کپڑے کو ڈبل فول کر کے اوپر نیچے رکھ کے بچھا لیا ہے یہ دیکھیں سلیوز کے لیے جو کپڑا رکھنا ہے ہم نے اس طرح سے اوپر نیچے دونوں بازو رکھے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیا سیپرٹ سیپرٹ ہمیں اس کو فولڈ نہیں کرنا اب یہاں پر جو ہمارے پاس نیچے ایکسٹر کپڑا ہے یہ نیچے اندر سلائی کی طرف چلا جائے گا دباؤ میں اور ادھر سے ہم جو ہمارا لیندھ کا نشان ہے وہ لگائیں گے جو کہ ٹوئنٹی ٹو انچز ہے اس میں ہاف انچ ایکسٹرا اوپر کی طرح جسلائی کا مارجن جاننا ہے وہ رکھیں گے اور یہ نشان لگا کر ہم ان نشانوں پر ایک سیدھی لائن کو ڈرو کر لیں گے اب یہ جو نشان لگایا ہے اس سے نیچے میں یہاں پر آم ہول کی دیفت کا نشان لگاؤں گی جو کہ میں 3.75 انچز پر لگا رہی ہوں اور اس پر بھی میں ایک سیدھی لائن ڈرو کر لوں گی اب یہاں پر ہمیں جو ہم نے میئرمنٹ کی تھی کمیز سے 8.75 انچز یہ دیکھیں یہ کمیز تھی اور اس کی جو ہم نے میئرمنٹ لی تھی یہاں سے یہاں تک یہ ہم نے یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہے 8.75 انچز تھی اب یہ برا نشان ہم کیسے لگائیں گے یہ جو ہم نے آم ہول کی دیپت کا نشان لگایا ہے یہاں سے سیدھا اس طرح انچ دیپ رکھیں گے اور 8.75 انچز پر ایک سیکٹ نشان لگا لیں گے اب اوپر سے almost 2 انچز کا اس طرح سے مارجن چھوڑتے ہوئے ایک نشان لگائیں گے اور اس نشان کو جو ہم نے آم ہول کی 8.75 انچز پر نشان لگایا ہے اس نشان سے اس طرح سے جوائن کر لیں گے سلیف کوپننگ کا نشان میں 6.5 پر لگا رہی ہوں اور اس نشان کو کرف سکیل کی مدد سے ہم اپنے آم ہول کے نشان سے اس طرح سے جوائن کر لیں گے اگر تو آپ کے ہیوی بازو ہیں تو آپ اپنے کرف سکیل کو اس طرح سے رکھیں اور یہ نشان اس طرح سے لگا کر اس سے آگے کرف سکیل کو پلٹائیں اور یہ نشان اس طرح ملا لیں اب یہ جو ہم نے آری لائن لگائی ہے اس کا ہمیں سینٹر کرنا ہے سینٹر پر ہم نے ہاف انچ اس طرح سے لائن لگائی اور اس طرح سے ہمیں آم ہول کی گلائی دے دینی ہے اب یہ بیک اور فرنٹ آم ہول اکٹھا ہی کٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اس طرح سے بیک آم ہول کی کٹنگ کر لیں گے اور جتنا کپڑا ہمیں اندر دوباؤ کے لئے رکھنا ہے اتنا رکھ کر ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے اب ہمیں فرنٹ آم ہول کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے فرنٹ کے دو پیس اس طرح سے اٹھائے اور یہ جو لائن ہماری لگی ہوئی ہے اس لائن سے تقریباً پوائنٹ دو انچیس نیچے ہمیں اس طرح سے گلائی دیتے ہوئے فرنٹ آم ہول کی کٹنگ کر لینی ہے اب میں اس کی سٹائی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی فائنل لوک سب سے پہلے ہم گلہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے فلیٹ کولر کے ساتھ اس طرح سے آگے سے وی کٹ دیا ہے فلیٹ کولر بنانے کی ویڈیوز آلریڈی میرے چینل پر موجود ہیں آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سلیفز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آم ہول کی شیپ آئی ہے اور بیک سے بھی یہ کتنا خوبصورتی سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اگر آپ کی کٹنگ ٹھیک ہوگی تو آپ کو سلائی کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور جو ہم نے بیک پر ہا کر کٹنگ کی تھی وہ اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے زندگی بخیر اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تھانکس پر واشنگ لائک سبسکرائب اور شیئر